ادھر ایم پی اور چھتیز گھر میں بھی ایک بار پھر بی جے پی کلین سویپ کرتے دکھ رہی ہے کئی سروے میں ایم پی میں بی جے پی کو اٹھائیس تک سیٹے ملنے کا دعویٰ ہے تو چھتیز گھر میں دس سیٹے بی جے پی کو ملنے کا علمان ہے کس سروے میں کیا دعویٰ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے چوبیس کے رڑ کے فیصلے سے پہلے دیش کے سامنے ایکزٹ پول آ چکے ہیں مدی پردیش اور چھتیز گھر میں بی جے پی پی پھر سے کلین سویپ کرتی نظر آ رہی ہے مشن 29 کا لکش لے کر چلی بی جے پی اٹھائی سیٹوں پر ویجائے حاصل کر سکتی ہے چھتیز گھر میں بی جے پی دس سیٹوں پر جیت حاصل کر سکتی ہے نیوز نیشن نیٹورک کے سروے میں مدی پردیش میں بی جے پی کو اٹھائی سیٹے مل رہی ہے تو کانگریز کو ماتر ایک سیٹ سے سنتوش کرنا پڑ سکتا ہے وہیں چھتیز گھر میں بی جے پی کو دس سیٹے ملنے کا نمان ہے تو کانگریز کو یہاں بھی ایک سیٹ پر سنتوش کرنا پڑ سکتا ہے تو الگ الگ ایجنسیوں کے سروے پر نظر ڈالے تو آج تک کے ایکزیٹ پول میں بی جے پی کو اٹھائی سی انتیس تو کانگریز کو ایک سیٹ اے بی پی سی بوٹر کے سروے میں بی جے پی کو چھپیس سے اٹھائی سیٹے کانگریز کو ایک سے تین سیٹے دی گئی ہیں انڈیا ٹی وی کے ایکزیٹ پول میں بی جے پی کو اٹھائیس سے انتیس سیٹے کانگریز کو ایک سیٹ مل سکتی ہے انڈیا نیوز کے ایکزیٹ پول میں بی جے پی کو اٹھائیس تو کانگریز کو ایک سیٹ ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے آئی بی سی ٹونٹی فور کے ایکزیٹ پول کے مطابق بی جے پی کو ستائیس اور کانگریز کو دو سیٹے تک مل سکتی ہے نیوز اسٹیٹ کے ایکزیٹ پول میں بی جے پی کو اٹھائیس اور کانگریز کو ایک سیٹ ملنے کا انمان جتایا گیا ہے وہی 36 گل کی بات کرے تو آج تک کے ایکزٹ پول میں بی جے پی کو دس سے گیار ہے تو کانگریز کو ایک سیٹ انڈیا ٹی وی کے ایکزٹ پول میں بی جے پی کو دس سے گیارے سیٹیں کانگریز کو ایک سیٹ مل سکتی ہے آئی بی سی ٹونٹی فور کے ایکزٹ پول میں بی جے پی کو نو اور کانگریز کو دو سیٹیں ملنے کا انمان ہے جن کی بات نے اپنے ایکزٹ پول میں بی جے پی کو سبھی 11 سیٹیں دی ہیں تو کانگریس کو چیرو سیٹیں دی ہیں اے بی پی سی بوٹر کے سروے میں بی جے پی کو 10 سے 11 اور کانگریس کو ایک سیٹ ملنے کا نمان ہے تو نیوز اسٹیٹ کے ایکزٹ پول میں بی جے پی کو 10 اور کانگریس کو ایک سیٹ ملنے کا نمان جتایا گیا ہے یعنی کہ مجھے پردیش اور چھتیز گھر دونوں راجیوں میں بی جے پی کو سب ہی ایکزٹ پول میں ایک جیسی ہی سیٹیں ملنے کانومان جدائی گیا ہے وہیں چھتیز گھر کے ایکزٹ پول کے آکڑوں کو دیکھ کر سیم اور پورو سیم نے اپنی پردکریہ دی ہے چھتی گھر کے ہماری سرکار نے جو کام کیا یہ سب سے اور بسواص جندہ کا بڑھا اور میں پورے بسواص کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ چار تاریخ کا اندار کریے پوری سیٹ گھارک کے گھارک سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو مل دے گی اس میں ادھکان سے میں ہموں دیکھا کہ اس سروے آتا ہوں تو اُلک ریجلت آتے ہوں دیکھا ہے وہ اپنی پردکرہ سب سے اپنے اپنے پیار کی چوار ہے اور جتن بھی قرار ہے بہت سارے بادے سامنے ہی آگے پھل حال ایکزٹ پول میں دیش میں اینڈی اے گٹ بندھن کی چیت قدعوہ کیا جا رہا ہے حالکہ نتیجے چار جون کو آئیں گے جس کے بعد ہی اس نتیس پشت ہوگی کہ کہاں کس دل کو کتنی سیٹے مل رہی ہیں تیم نیوز اسٹی تو یہ تو تھے ایکزٹ پول کیا کرے لیکن یہ ایکزٹ